بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماتمیٹس فاؤنڈیشن میں میں آپ کو حوش حمدید کہتا ہوں کلوز سیڈ ڈسکس گیا تھا پچھلی ویڈیو میں اب ہم اس ویڈیو میں ہم اس کا مزید تھیورم سٹارٹ کریں گے تو بہت ایمپارٹنٹ تھیورم ہے دو تھیورم ہے تو آسان ہے لیکن ایمپارٹنٹ بھی ہیں پہلا تھیورم ہمیں یہ کہتا ہے The intersection of any number of کلوز سب سیٹس of a topological space is closed اس سٹیٹمنٹ پر اگور کریں تو اس سے پہلے ہم نے ایک تھیورم پڑھا تھا The union of The union of any number of open subsets of a topological space is open یعنی جب ادھر لفظ any number استعمال کرتے ہیں any number of sets تو ہم وہ تو union کے لئے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم intersection کے لئے استعمال کرتے ہیں تو وہ ہم لکھتے ہیں finite intersection ادھر تو لکھا ہوا ہے The intersection of any number of closed subsets of a topological space is closed تو اس کا جواب ہم تھیورم کرنے کے بعد میں آپ کو دوں گا بلکہ اب جب میں تھیورم کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس میں intersection of any number کیوں لکھا ہوا ہے ہم نے تو پڑھا ہے کہ intersection تو finite collection کا ہوتا ہے یہ تو any number of closed subsets لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جب اس کو ہم پروو کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ any number ادھر کیوں لکھا ہوا ہے اور intersection of any number of closed subsets of a topological space is closed تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں let کرتے ہیں let x top be a topological space let u alpha be an arbitrary collection of closed subsets of x ہم نے کس چیز کو پروو کرنا ہے کہ وہ closed ہے ان کے intersection of any number of closed subsets of a topological space is closed ہم نے intersection کو پروو کرنا ہے کہ کوئی سے بھی collection لے لے ٹھیک ہے اس کا intersection لیں تو یعنی کہ close setوں کی collection لے لیں u alpha کیا ہے close set ہے ان کی collection لے لیں اس collection کا ہم intersection کرتے ہیں تو جو answer آتا ہے یہ والا جو answer ہے intersection لینے کے بعد وہ بھی ایک close set آنا چاہیے ٹھیک ہو گیا ہم نے تو یہ پروو کرنا ہے اب ہم نے ڈی مارگن لاب میں پڑا تھا کہ اگر آپ a union b کرتے ہیں اس کا compliment لیتے ہیں تو answer میں وہ intersection میں change ہو جاتا ہے a compliment intersection b compliment اس کا مطلب ہے اگر ہم intersection کے لیے پروو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں union کے لیے suppose کرنا پڑے گا یعنی union کا compliment لیں گے تو intersection والا چیز آئے گی نا ٹھیک ہے تو ہم نے کہہ کیا ہے let کیا ہے x top یہ topological space let کیا ہے ہم نے ایک collection اٹھائی ہے u alpha be an arbitrary collection arbitrary لفظ کیوں لکھا ہے کیونکہ ہم union کو پہلے دیکھ رہے ہیں تو اب آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ کیوں ہم any number of close sets ادھر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے any number of close sets ادھر اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ ہم پہلے چیک کرتے ہیں union کے لیے یعنی union والی چیز اٹھاتے ہیں اس کا compliment لیں گے تو intersection آئے گا نا تو ہمیں بتا ہے کہ union کے لیے کہ union لیں کسی بھی number of sets کا اگر ہم union لیتے ہیں تو topology کے اندر ہی پایا جاتا ہے تو let u alpha collection لیتے ہیں be an arbitrary collection of close sets of x since each u alpha is a close set ہم نے کن چیزوں کی collection لی ہے ہم نے close setوں کی collection لی ہے لہٰذا ہر u alpha each u alpha یہ اکیلا کے علاوی کیا ہوگا close set ہوگا اب ہمیں بتا ہے کہ close set کا کیا مطلب ہے x کا ایسا sub set ٹھیک ہے x کا suppose کرتے ہیں x یہ ہے اور اس پہ جو topology define ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے close set کا کیا مطلب ہے x کا ایسا sub set کہ جس کا compliment لیں تو tau کا member آجائے ٹھیک ہے for example x کا میں ایک set لیتا ہوں sub set a لیتا ہوں اس کا compliment لوں گا تو اس کا answer کیا آئے گا bc ٹھیک ہے تو bc اس میں ہونا چاہیے تو اس کا کیا مطلب ہے اگر ہم نے اگر u alpha سارے کے سارے close set ہیں اگر u alpha الادہ الادہ close set ہیں so each u alpha کا اگر compliment لیں تو answer کس کے اندر آئے گا وہ tau کے اندر آئے گا therefore تو اب مجھے بتائیں کہ ہر u alpha compliment کس میں پائے جاتا ہے tau کے اندر پائے جاتا ہے لہٰذا ہر u alpha open set ہوگا کیوں open set ہوگا کیونکہ حالی u alpha کیا ہیں close set ہیں is closed ٹھیک ہے تو ہمیں بتا ہے تو ہمیں بتا ہے کہ اگر close set کا compliment لیں تو answer open set آتا ہے یہ close set ہے اس کا compliment لیں تو جو answer آئے گا وہ open set ہوتا ہے ٹھیک ہوگیا open set کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ tau کے اندر پائے جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی set ایسا ہو جس کا compliment لیں تو answer tau کے اندر آ جائے تو اس set کو ہم close set کہتے ہیں تو جو set tau کے اندر آ جائے وہ تو open ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم close set کا compliment لیں تو وہ کیا آتا ہے ایک open set بن جاتا ہے تو so each u alpha کیونکہ open ہے تو u alpha کا compliment جو ہے وہ tau کے اندر پائے جاتا ہے تو ہمیں بتا ہے کہ کیونکہ یہ tau کے اندر پائے جاتا ہے تو ان کا union کریں گے u alpha کا compliment ان کا union کریں گے تو وہ بھی tau کے اندر پائے جائے گا ٹھیک ہے کیوں پائے جائے گا کیونکہ tie topology ہے اس کے اندر جتنے مرضی limit اٹھائیں ان کا اب union کریں تو وہ بھی اس کے اندر belong کرتا ہے یہ by definition ہم نے ادھر لکھا یہ چیز ٹھیک ہو گیا کیونکہ so each u alpha is a member of tau therefore یہ tau کے member ہیں کیونکہ یہ open set ہیں تو open set کا union کریں تو وہ بھی open set ہی ہوتا ہے یعنی کہ وہ بھی tau کو belong کرتا ہے ہم نے union تو نہیں prove کرنا ہم نے تو intersection prove کرنا ہے دیکھیں تو اب کیونکہ union والی جو چیز ہے یہ والی جو چیز ہے یہ ایک open set ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ top میں پائے جاتی ہے تو top میں جو بھی set پائے جاتا ہے اس کو ہم open set کہتے ہیں تو یہ والا جو union ہے complete والے setوں کا union جو ہے یہ top کے اندر پائے جاتا ہے لہٰذا یہ open set ہے ہم نے کس کے لئے prove کرنا ہے ہم نے تو intersection کے لئے prove کرنا ہے ہم نے union کے لئے prove نہیں کرنا تو اب ہمیں اس کا complete لینا پڑے گا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ complete open set کا complete لیں تو answer میں close set آتا ہے یہ کیونکہ top کے اندر belong کرتا ہے تو یہ open set ہے اس کا اگر ہم complete لیتے ہیں یہ اس ساری چیز کا complete لیتے ہیں تو answer کیا آتا ہے یہ intersection بن جاتا ہے کیوں intersection بن جاتا ہے by demargan law بن جاتا ہے a union b کریں اس کا complete کریں تو answer میں کیا آتا ہے a complete intersection b complete ٹھیک ہو گیا تو یہ بہت سارے set کا union لکھا ہے اس کا complete لیں گے تو demargan law ہم یہ کہتا ہے کہ یہ complete کی وجہ سے یہ intersection یہ union ہے یہ intersection میں change ہو جائے گا اور complete کا complete بن جائے گا تو وہ ہتم ہو جائے گا ہمیں پتا ہے کہ a complete اس کا complete لے تو واپس a آ جاتا ہے تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہر اس میں آئے گا complete کا complete آئے گا تو پھر یہ ہتم ہو جائے گا گئی ہے یہ intersection of u alpha بن گئی ہے تو ہم نے let کیا تا u alpha collection اٹھائی تھی تو answer میں کیا آیا ہے intersection آیا ہے u alpha کا تو u alpha ہد کیا تھے close set تھے تو ان کی intersection بھی یہ بھی close آئی ہے یہ کیوں close آئی ہے کیونکہ یہ open set کا complete minute لکھا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ open set کا complete لیں تو answer میں close set آتا ہے تو نیچے reason لکھیں گے as complete of open sets is closed ٹھیک ہے لہٰذا union of u alpha complete یہ tau میں پائے جاتا تھا یہ open تھا اس کا complete لیں گے تو ہمارے پاس close set آئے گا تو یہاں سے یہ proof ہو پتا چل گیا ہوگا کہ any number of close sets کیوں آیا ہے کیوں کہ ہم نے یہاں پر union لینا تھا تو union کا complement لینا تھا تو intersection آنا تھا لہٰذا پہلے ہمیں union لینا پڑنا تھا تو پہلے union لینے کے لیے ہمیں یہاں پر any number of close sets لکھنا پڑا تو اس کے یہ تو تھا intersection والا تھیورم اس کے بعد ہم چلتے ہیں union والے تھیورم کی طرف the union of any finite number of close sets of a topological space is closed اب آپ نے دیکھا کہ ادھر ہم نے لکھا intersection of any number of close sets کیوں any number لکھا کیونکہ ہمیں پہلے union کی ضرورت تھی تو union کے لئے any number ہی استعمال کرتے ہیں اس لئے پہلے union کی ضرورت پڑی ہے تو پھر ہم نے any number of close sets ادھر لکھا اب مجھے بتائیں the union of any finite number of close sets یہ finite number of close set کیوں لکھا ہے کیونکہ ہمیں پہلے intersection کی ضرورت پڑے گی اس intersection کمپلی میٹ لیں گے تو تب وہ union میں چینج ہو گا لہٰذا پہلے جس چیز کی ضرورت پڑے گی اس کے لئے ہمیں وہ الفاظ ادھر لکھنے پڑیں گے کیونکہ intersection ہے تو intersection finite collection کا ہی ہوتا ہے لہٰذا the union of any finite number of close subset of اپلوج spaces close اٹھاتے ہیں ان کا union کرتے ہیں تو answer بھی آتا ہے وہ بھی ایک close set ہی آتا ہے تو چلی اس کو بھی اسی طرح start کرتے ہیں اس میں بھی یہ same logic استعمال کریں گے let کرتے ہیں x top بھی topological space ہے اس space میں سے ایک collection اٹھاتے ہیں finite collection finite کی اٹھائی ہے کیونکہ پہلے each ui is a close set ہر u الہد الہد u1 u2 u3 so on un سارے الہد الہد کیا ہوں گے close set ہوں گے ٹھیک ہو گیا یہاں تک ہو گیا so ہر ایک کا complement لیں گے ہر ایک کا complement لیں گے تو وہ کیا آئے گا member of tau آئے گا وہی بات ہے پھر جو میں نے پہلے بتائی ہے کہ اگر آپ کے پاس ui close set ہے is closed اگر set ہے ٹھیک ہے تو اس کا complement لیں گے وہ تو open ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اگر open ہے تو member of tau ہو جائے گا اس کا مطلب ہے اگر یہ چیز open ہے تو open set وں کا intersection لیں تو وہ بھی open ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا یہ جو set ہے complement والے set ہیں ان کا ہم نے یہ کہاں سے اٹھائے ہیں tau سے اٹھائے ہیں اگر tau سے اٹھائے ہیں تو ان کا intersection لیں گے تو وہ بھی tau کے اندر ہی پایا جائے گا اب ہمیں intersection تو نہیں چاہیے ہمیں تو union چاہیے تو union کے لیے ہمیں اس کا complement لینا پڑے گا now اس چیز کا complement لیں گے تو answer میں union بان جائے گا کیونکہ ڈی مارگن اللہ ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ بہت سارے set ان کا intersection لیں اور whole complement بنائیں تو وہ الادہ الادہ سے union میں چینج ہو جائے گا intersection b اس کا complement لیں تو الادہ الادہ سے کس میں چینج ہو جائے گا a complement union b complement کیونکہ یہ کن چیزوں کا سارٹ لکھا ہے یعنی کہ پہلے سے complement لکھے ہیں یعنی کہ a complement intersection b complement ان سب کا complement تو جب ان چینج کریں گے تو یہ a complement کا complement union b complement کا complement بان جائے گا تو a complement a ہی ہوتا ہے a complement کا complement a ہوتا b complement کے complement بھی ہی ہوتا ہے لہٰذا یہ سادہ u i بان جائے گا تو اب یہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ intersection کس میں پائے جاتے تھے یہ top میں پائے جاتے تھے اس کا مطلب ہے جو intersection ہے وہ open set ہے open set کا complement لیں تو ایک close set آنا چاہیے تو یہاں سے ہمیں نظر آ گیا as a complement of open set is closed تو open set کا complement کیا آیا ہے یہ انصر آیا ہے تو یہ کیا ہوگا پھر close set ہوگا تو یہی اس ویڈیو میں ہم نے prove کرنا تھا